آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا بازار دونوں ہی جانکار ہمارے ساتھ موجود ہیں لگاتار آپ کی قویریز کو یہاں پر ایڈریس کیا جا رہا ہے اس وقت اگر مارکٹس کو دیں گے تو اچھا رو جان دیکھنے کو مل رہا ہے 9650 کے آس پاس یہ ابھی نفٹی کام کاش کر رہا ہے اور سینسیکس میں بھی اس وقت اچھا رو جان دیکھنے کو مل رہا ہے ٹاٹا موٹرز کے اوپر ہو رہی ہے ٹاٹا موٹرز دیکھیں آٹھ روپے اوپر کام کاش کر رہا ہے 484 دو پرشنٹ کی بڑھت یہاں پر دیکھنے کو مل رہے لگاتا نیو سلوز ہیں ٹاٹا موٹرز پورے ٹاٹا گروپ کے ساتھ نیو سلوز ہیں پہلے تو ایک خبر تھی کمپنی کے امریکن سیلز کو لے کر جو کی آج آئی ہے چودہ پرشنٹ تک بڑی ہے جی علاقے اس کا امپیکٹ تو دیکھنے کو ملی رہا ہے ٹاٹا موٹرز کے اندر اور دوسرا ایک کروشل خبر جو ہے وہ ہے اس کی مائی کی جو بکری ہے اس میں سلائٹ لی ایک ڈپ آیا ہے قریب قریب چالیززار سے جو یونٹ ہیں وہ گر کر اڑتیزار تین سو ایک سٹیٹ یونٹ کے آس پاس آئی ہیں سلائٹ ڈپ آیا ہے کمپنی کی اوورال بکری کے اندر ٹاٹا موٹرز کے سیلز کے نمبر ابھی ابھی آئے ہیں اور سب سے پہلے آپ زی بزنس پہ سیلز کے نمبر دیکھ رہے ہیں لگاتار سب سے پہلے جو سیلز کے نمبر آپ نے دیکھے ہیں وہ زی بزنس پہ رہی ہیں آس صبح بجاج آٹو اور اب ٹاٹا موٹرز کے نمبر سب سے پہلے آپ زی بزنس پہ دیکھ رہے ہیں اڑتیزار یونٹس ٹاٹا موٹرز میں بیچی ہیں رفلی اور جو کی چالیززار یونٹس سے کمپیرزن میں ہیں سلائٹ ڈپ کمپنی کی اوورال سیلز کے اندر آیا ہے جیگوار کی یو ایس کی سیل اچھی آئی تھی جیگوار کی اوورال سیل اچھی آئی ہے ان نمبرز میں صرف دیکھنا یہ ہے کہ کیا ڈومیسٹک سیل گری ہے کیونکہ اگر ایکسپورٹ کے نمبرز اچھے ہیں اور جیلر کے نمبرز اچھے آ رہے ہیں تو میجرلی شاید جو کمپنی کی ڈومیسٹک سیل ہے وہ ایک یہاں پہ پین آؤٹ کر رہے ہیں جس کی ویسے کچھ ایک نمبر دیکھنے کو مل رہے ہیں رفلی چار پرشنٹ کے آس پر گراوٹ ہے دیکھنے کو مل سکتا ہے کیونکہ کمیرشل ویہیکلز ایک کافی سٹیکی پوائنٹ رہا ہے کیونکہ بی ایس فور نورمز جب سے انیشیئٹ ہوئے تھے سب سے زیادہ امپیکٹ جو پڑا ہے وہ کمیرشل ویہیکل سیلز پر پڑا ہے اور ٹاٹا موٹرز کا سب سے زیادہ بڑا حصہ جو ہے وہ بھی کمیرشل ویہیکل سیلز پر پڑا ہے تو اگر وہاں پر ڈپ آئے تو دیکھیں دیکھیں ساکشیم ہو سکتا ہے کمیرشل ویہیکلز کا امپیکٹ رہے لیکن جتنا بھی کمیرشل ویہیکلز کا امپیکٹ وہ سیٹ آف ہو جاتا ہے کمپنی کی لگزری سیگمنٹ کے طرف سے تو یہ کروشل ویہا ہے اور حال میں ابھی پرائیسز بھی انکریز کی ہیں ایک چیز جو ایمپورٹن رہے گی وہ یہ کہ شاید ڈومیسٹک سیلز جو ہے جس کے اندر کمپنی نے اپنی ٹی ایگو جیسے جو پروڈکٹ ہے ان کو لانچ کیا ہوا ہے کیا ان سے پرفارمنس آ رہے گی نہیں آ رہی یہ کروشل ہے یہ دیکھنے والا ہوگا اب انہاش کیا بھی رکھتے ہیں آپ ٹاٹا موٹرز پر سیلز کے نمبرز آئے ہیں اور نمبرز کے بعد جو آکڑا ہے وہ مول ایسٹکی ڈیڑھ پرشن کی بڑھات ہے بہت ریاکشن بجار نے دیا نہیں اس کے اوپر آپ کیا رہے رکھتے ہیں ٹاٹا موٹرز پر مجھے لگ رہا ہے کہ سمیت یو ایس کے جو نمبرز آگے ہیں اور سپیسیفکلی جگور کے نمبرز اگر ہم دیکھے تو وہاں پہ ایک اچھی بڑھت دیکھنے کو ملی ہے میرے خیال سے آگے یوروپ اور چائنیز مارکٹس کے نمبرز آئیں گے بٹ میرے خیال سے جیلر کا جو بزنس ہے وہ کمپنی کے لئے آگے بھی گروت مومنٹم ڈرائیو کرے گا ڈومیسٹک بزنس میں ہم کو لگ رہا ہے کہ پیسنجر کار سیلز میں جس پرکار کے کار کے لانچز کمپنی نے کی ہے اس کا فائدہ کمپنی کو ضرور ملنا چاہیے لیکن کمیرشیل ویکل سیلز میں ہو سکتا ہے کہ تھوڑی بہت ڈرائیگنیس اور مندی تھوڑی سی اور دیکھنے کو ملے ڈیمونٹیزیشن کا ایمپیکٹ بھی کمپنی کو یہاں پہ فیس کرنے کو ملائے بٹ اوورال مجھے لگ رہا ہے کہ اس پرائس سے دیفنیٹلی تھوڑا سا اور اپٹک دیکھنے کو مل سکتا ہے کیونکہ مارکٹ جی ایل ار کے بزنس پہ کافی پوزیٹیو اور اب بیٹ ہے جی انفیکٹ جیسا آپ عبناش کہہ بھی رہے ہیں وہ نمبرز ریفلیکٹ بھی کر رہے ہیں 34461 یہ ڈومیسٹک سیل آئی ہے جو کہ 36000 یونٹ کے کمپیرزن یعنی کی ڈومیسٹک بکری گیری ہے میجرلی وہ کمپری کی اوورال بکری کے اندر ریفلیکٹ کر رہی ہے اور جیسا کی بات ہو بھی رہی تھی کہ جی ایل ار کے نمبر ابھی بھی ایک سپورٹ دے رہے ہیں اور ان سپورٹ کی ویسے ٹاٹا موٹس اب تک جو ایک موو ہے وہ دکھا رہا ہے لیکن ڈومیسٹک سیلز ابھی بھی اتنی زیادہ انکروجنگ نہیں آتے ہوئے دکھائی پڑی ہے چلے آگے بڑھتے ہیں کچھ درشکوں کے سوال بھی لے رہتے ہیں اگلے باتچیت کرنے کے لئے میں ساتھ بی ایس بھٹ موجود ہے نویڈا سے بھٹ صاحب نمشکار نمشکار بھٹ صاحب پہلا تو بہت بہت شکریہ اتنی دیر تک بنے رہنے کے لئے ہم آج ساتھ پوچھئے کیا سوال ہے آپ کا میرا انانت راج اندرسٹیز پر سوال ہے سولہ سو سیئر ہے میرے بال جی منافع میں آپ دس پرسنٹ کیا کیا کرنا چاہیں گے آپ منافع لے کر نکلنا چاہتے ہیں بنے رہنا چاہتے ہیں بنے رہنا چاہتے ہیں ایک سے ڈیڑھ سال اور ہے آپ کا نظریہ رچت ان کا سوال انانت راج پر ہے دس پرسنٹ کا منافع ہے سولہ سو شیئر ہے ابھی بھی ایک سے ڈیڑھ سال اور دے سکتے ہیں کیا کہتے ہیں آپ بنے رہے یا نکل جائے اگر ان کا کیونکہ ایک لمبا نظریہ ہے تو اس کے لئے میں ایک لانگ ٹرم چارٹ سپیس پر فوکس کرنا چاہوں گا منتلی چارٹ پر یہ سٹاک نے جلائے دوزار آٹ کے بعد میں من یعنی کی پچھلے لگ بھگ آٹھ نو ورشوں میں یہ سٹاک میں جبھی بھی پول بیک موز آہے منتلی چارٹ پر تو منتلی چارٹ پر 89 اے میں ایک سٹرانگ ریزسٹنس فیس کیا ہے ابھی فیلال جو پچھلے کچھ پچھلے دو تین مینہ میں سٹاک میں اپمو آیا ہے اس کے بعد منتلی چارٹ پھر سے 89 اے میں کہ آسپاس آ چکا ہے اور ایون ڈیلی چارٹ پر یہ سٹاک بتا رہے کہ آنے والے ٹائم میں ایک کنسولیشن فیز میں ایک سٹاک 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 ہو سکتا ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ آٹھ پرفارمنس اس سٹاک میں سے ابھی اٹلیسٹ دیکھنے کو ملے گی اس ایک شترہ میں کمپیر کرے تو گودریچ پروپٹیز کافی اٹریکٹیو لگ رہا ہے کرنٹ لیولز پہ بھی کیونکہ یہ سٹاک کے ایک ساتھ اٹھ اپٹرین میں ہے جہاں پر ہائے ٹا آئے بوٹم کا سٹکچر بھی ہے اور پچھلے کچھ پچھلے دو مینہ میں جو ریل ایسٹیٹ میں اپنوں آیا ہے اس میں ایک اچھا آؤٹ پرفارمنس سٹیڈی آؤٹ پرفارمنس ابھی بتایا ہے اس سٹاک نے تو اگر ایک سال کے نظرے سے دیکھ رہے تو وہاں پر زیادہ بیٹر ریٹرنز کمپیٹیو لگ مل سکتے ہیں تو میری ان کے سالہ یہی رہے گی کہ آنانت راج میں سے ایکزٹ کر کے گودریچ پروپٹیز میں نیویش کرے تو وہاں پر ایک بیٹر ریٹرنز جن کو ایک سال کے نظرے سے مل سکتے ہیں ٹھیک ہے چلی تو اسی سپیس میں سے ایک آپ کو بہتر وکل بتایا گیا ہے گودریچ پروپٹیز آپ وہاں پر نیویش کر سکتے ہیں اور وہاں پر بیٹر ریٹرنز آپ کو مل سکتے ہیں لگاتار فیس بک کے ذریعے ہمیں قویریز مل رہی ہیں فڈا فڈ سے دیکھ لیتے ہیں پہلی قویری جو آئی ہے راجش کمار سنگھ کی ہے یہ ایرا انفرا انجینرنگ کے بارے میں بات کر رہے ہیں دو سو شہز ہیں ان کے پاس تیس روپے کے بھاو پر خریداری کی ہے اب یہ ایک دم پینی سٹاک کی کٹیگری میں آ جکا ہے شہر in fact suspended بھی ہو جکا ہے تو اس کو وائٹ کرتے ہیں پلاش بھامرے کے کال کی طرف چڑھتے ہیں سنٹیکس انڈسٹریز کے بارے میں انہوں نے question پوچھا ہے 29 کے بھاو پر یہاں پر انہوں نے خریداری کی ہے سو شہز ہیں ان کے پاس جس طریقہ کا پرائس ہے آئے تھنگ انہوں نے ڈی مرڈجر کے بار دیا ہوگا سمیت اگر دیکھا جائے تو ان کے پاس ابھی فیلال خالی ٹیکسٹائل شہز کے شہز ہوں گے عویناش آپ کی کیا رائے ہیں سنٹیکس انڈسٹریز پر ابھی میرے خیال سے ابھی جو شہر لسٹ ہوا ہے ساکشی وہ ٹیکسٹائل بزنس کا ہے انفاکٹ پلاسٹک بزنس کو ابھی لسٹ ہونا باقی ہے انہوں نے اگر ٹیکسٹائل کمپنی کا شہر لیا ہے تو میرے خیال سے ایک میڈیم ٹرم ویو سے اس کو ہولڈ کرنا چاہیے کیونکہ ہم کو لگ رہا ہے کہ آنے والا سال کمپنی کے لیے کافی اچھا رہے گا انفاکٹ ان کی جو کیپیکس تھی وہ اس سال ختم ہو چکی ہے اور فی18 میں اس کا ایمپیکٹ آپ کو تھوڑا سا پوزیٹیو لی دیکھنے کو ملے گا میرے خیال سے یہاں پہ 35-36 کا ایک میڈیم ٹرم کا ٹارگٹ ان کو رکھنا چاہیے اور میرے خیال سے نیر ٹرم میں ہولڈ کریں جی تو بنے رہیں آپ کو یہ رائے سینٹیکس میں دی گئی ہے قریب 26 روپے کے سارو پہ جو ڈیمز انٹیٹی ریسنٹلی ہے وہ کام کارچ کر دی ہے